بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز ڈیسک آئیے بڑھتے ہیں اہم ترین اپ ڈیٹس کی جانب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں تحریک انصاف کے رہنما پریسٹر علی زفر کا کہنا ہے کہ پریسٹر گوھر علی خان نگرہ چیئرمن پی ٹی آئی کے امیدوار ہوگے خبر کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی سبی خبریں آپ تک پہنچتی رہے ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پریسٹر علی زفر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ منتحب نگرہ چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے بہت سی قداور شخصیات کے نام سامنے آئے ہیں قداور شخصیات نے پارٹی کے اہم عہدے سنبھالے ہوئے ہیں تاہم منتحب نگرہ چیئرمن پی ٹی آئی عارضی عہدہ ہوگا ناظرین بیریسٹر علی زفر کا کہنا ہے کہ منتحب نگرہ چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے بیریسٹر گوھر کے نام پر اتفاق ہوا ہے بیریسٹر گوھر کو چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے نامزد کیا گیا ہے انشاءاللہ بیریسٹر گوھر اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں گے انہوں نے بتایا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کاغذی کاروائی ہے اصل میں پارٹی کے بانی ہی چیئرمن ہے یہ فیصلہ پارٹی حکمت عملی کا نتیجہ ہے یہ کوئی معاینس ون نہیں ہے جو ہدایات انہیں ملتی رہیں گی یہ ایکٹ کرتے رہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کے وکیل شیر افزد مروت کے بیان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مروت صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بھی درست تھی ہمیں ہدایات دی تھی کہ پہلے اس فیصلے کو پارٹی کی عادت سے منظور کروایا جائے پارٹی کی عادت میں کسی کو تحفظات ہوئے تو اس کو دور کریں گے بریسٹر علی زفد نے مزید کہا کہ بریسٹر گوھر اینی خان کا جو کردار ہوگا اس کو بیان کرنے کے لیے نگران کا لفظ استعمال کیا میری درزر میں حقیقتاً چیئرمن وہی رہیں گے ناظرین مزید خبروں اور اپ ڈیٹ سے آگاہ رہنے کے لیے چینل کو وزٹ کرتے رہیے